آپ میں سے کوئی پنجاب جائے یا کسی اور ملک میں چلا جائے اور بڑی محبت بڑے پیار سے اپنے گھر والوں کو خط لکھے یا تو خط لکھے یا میسج کرے آج کا دول ووٹس اپ کا ہے ایمیل کا ہے فون کا ہے اپنے بیوی بچوں کو اس نے پیغام بھیج دیا اور تین چار دن بعد ایک ہفتے بعد اس نے رابطہ کیا کہ میرا وہ خط مل گیا جو میں نے بھیجا تھا اور آپ کے گھر والے کہیں ہاں مل گیا آپ کہیں کہ آپ نے سنا یا پڑھا تو وہ آپ کو جواب دے نہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں مل تو گیا لیکن سننے کا ٹائم نہیں ملا سچ بتاؤ کیسا لگے گا اچھا لگے گا یا برا لگے گا یا اتنا دور سے اتنی محبت سے میں نے اپنی فیملی کو خط لکھا ان کو وائس میسج بیجا ان کو مل بھی گیا سنا بھی نہیں پڑھا بھی نہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوگے کہ یا اللہ قرآن مل گیا پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا ہاں قرآن تھا ہمارے پاس گھر میں بھی رکھا ہوا تھا جب بھی نیا گھر لیتا تھا قرآن اس میں بالکل رکھتا تھا نئی دکان میں ختم بھی کروایا خود پڑھنا نہیں آتا تھا نہ پڑھنے کا ٹائم ملا بڑا بھیجی تھا نا کاروبار چلتا تھا نوکری کرتا تھا دوستوں میں بھی تو بیٹھنا تھا گپ شکتی رات کو لگانی تھی موبائل فون میں بڑا ٹائم دینا تھا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا بتائیے یہ جواب ہے یاد رکھئے قرآن میں اسی سے زیادہ مقامات پر یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والوں اے ایمان والوں کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے جی ہاں آپ سے بات کی ہے ایمان والے ہونا اللہ نے مجھے اور آپ کو فرمایا ہے کچھ اے ایمان والوں اے ایمان والوں ویسے تو پورا قرآن پڑھنا چاہیے تھا یار کم از کم اسی مقامات تو پڑھ لیتے ہیں کسی عالم دین کے قدم پکڑتے ہیں کہ حضور آپ کی مہربانی مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ نے مجھ سے کیا فرمایا ہے قرآن میں میں روز آؤں گا آپ کے پاس پندرہ منٹ کے لیے آؤں گا آدھے گھنٹے کے لیے آؤں گا مجھے روز کی ایک آیت بتا دو کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے میں کیا جواب دوں اللہ کو کیا پڑھا ہی نہیں نہ کرو ایسا قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں